الحمدللہ رب العالمین وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا آلِهِ التَّيِّبِينَ التَّاہِرِينَ وَعَلَىٰ أَصْحَابِ الْحَادِينَ الْمَحَدِّينَ الْرَاشِدِينَ الْمُسْتَرِشِدِينَ صَلَاةً صَلَامًا كَثِيرًا كَثِيرًا اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَسِيقَ الْعَزِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُّمَرَى صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بسد واجب علی ترام معزز حاضرین و سامعین انتہائی واجب علی ترام بزرگو دوست و نوجوان ساتھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عاظرینِ کرام جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ میں اور آپ ایک عظیم ثانیہ سے گزریں وہ خلاتوں کا بھی پر نہیں ہو سکتا نہ وہ سوز نہ وہ درب میرے پاس وہ الفاظ نہیں صرف میں آپ کی شفقتوں و دعاوں کا طالب ہوں جتنے بھی یہاں بزرگ بیٹھے ہیں سب کو میں یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ میں میرے باپ کا چہرہ نگر آتا ہے جب گیارہ اور بارہ ربیل اول کی درمیانی رات تھی میں آجی آسین صاحب شریف فرمائن کے ہاں میں حفظ سے واپس آیا تو بیٹھے ہوئے تھے میں زمین پہ بیٹھا سامنے آکے مجھے کہنے لگے تو کھانا نہیں کھا کے آیا ادھر سے ایسے ہی میں نے کہا کچھ پڑھا کھانے کے لئے کہتے ہیں کھانا نہیں کھا کے آئے میں نے کہا کہ بس میں نے آجی صاحب کو تکلیف نہیں دی انہوں نے کہا آجی صاحب تو اتنا عالی شان لنگر بناتے ہیں تو کیوں نہیں کھا کے آئے اس کے بعد سب بیٹھے ہیں اور ہمیشہ ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے وہ دن دے جو دنیا یاد رکھے تو آل سنت کا اس سے بڑا دن اور کون سا ہو سکتا ہے قبلہ پیر سید آمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے عرص کی تقریب دیکھا کرتے تھے تو مجھے کہتے کہ میرا عرص بھی ایسے ہوگا تو دیکھیں اللہ نے ایسا دن دے دیا کہ جس دن کملی والے آقا کا جشن ہوگا اس دن میرے والد کا عرص ہوگا اور ایک دعا وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ میں جب بھی میری موت کا وقت آئے جانا تو سب نہیں ہے میں کسی کا موتاج بن کے نہ جانا یہ نہ ہو کہ کسی نے میرا بازو پکڑا ہو کسی نے میرا لوٹا پکڑا ہوگا تو مجھے وہ بات ہوں میں لے کے جا رہا ہو مجھے وضو کروارا ہو مولا مجھے موتاج نہ کرنا اور ایک بات وہ کہا کرتے تھے کہ پاک پروردگار جیسے مجھے اروج دیا ہے اسی اروج میں مجھے اٹھا لے لیں ساری زندگی میں اروج دیکھا کبھی زوال نہیں دیکھا اور یہ دیکھیں کہ اگر میں آج اس ممبر پہ ہوں تو اپنے والد کی وجہ سے ہوں آپ نواز رہے ہیں تو والد کی وجہ سے وہ ہمارے خاندان ہمارا پورا خاندان علماء کرام کا ہے لیکن اگر ہمارے خاندان میں کسی نے اپنا نام فخر سے لینا چاہا جب میرے والد صاحب کا نام قاضی کے ساتھ بلاند ہوا تو سب نے قاضی کہلانا فخر سے شروع کر دی اور اپنی مدد آپ کے تحت بزرگان دین کا فیض دے کر میرے بو کہتے کہ مجھے میری ماں نے دعا دی کہ میرا بیٹا اپنے دادکوں پہ جائے کیونکہ میرا پورا جو دادا جان کا خاندان ہے یہ سارا مولویوں کا ہے خاندانی مولوی ہیں اور یہ دعا کیا کرتے تھے منشی صاحب سے کئی مرتبہ کہا جیب دلنطیب صاحب سے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میری قبر ایسی جگہ پہ ہو جہاں مجھے آزان کی آواز بھی آئے اور قرآن کی آواز بھی آئے جتنی خواہش ساتھ تھی اللہ نے وہ ساری پوری کر دی اللہ کے فضل و کرم سے ہم دو ہماری دو بہنیں ہیں اور ہم چار بھائی ہیں سب شادی شدہ ہیں سب صاحب سے ہمارے ہیں سارے فریضیں انہوں نے ادا کیے اور ساری زندگی ہم پہ کبھی کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا انہوں نے جب تک ہمارے سر پہ رہے کبھی بھی نہیں کہا کہ کتنے پیسے کماتے ہو مجھے بھی کچھ دے دیا کرو میک موقعات کی نوکری میری ہے جمعہ وہ پڑھاتے تھے ایک دن بھی انہوں نے نہیں کہا کہ تنخواہ تو لیتا ہے جمعہ میں پڑھاتا ہوں بس کبھی اس ممبر پر بیٹھ کے انہوں نے اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کیا جب بھی کیا یا مسجد کے لیے کیا یا مدرسوں کے لیے کیا اور ایک بات اور تقریباً تین یا چار ماہ پہلے ایسے باتیں ہو رہی تھی گھر میں تو گرمیاں تھی ہم نے کہا کہ آپ آروقت مدرسہ میں رہتے ہیں گھر میں آئیں ایسی چلا لیا کریں تھنڈ میں بیٹھا کریں تو آپ جاتے ہوئے پلٹ کے نہیں دیکھا جاتے ہوئے کہتے ہیں میرا بس چلے تو میں پکا پکا دیرہ مدرسے میں لگا گیا تو یہ دین کے ساتھ ان کی محبت تھی پیر سید آمد علی شاہ صاحب انیس سو چھپن سے لے کر انیس سو چھتر تک یہاں اس عاشق رسول نے دین کی خدمات سر انجام دی ان کے بعد یہ مرکز بیران ہو گیا تھا پھر وہی رونکیں لوٹ کر آئیں جنوری انیس سو چھاسی سے لے کر جنوری دوہزار چودہ تک اٹھائیس سال پورے کی اٹھائیس سال وفا کی اور میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی محبت کی انتہا کر دی اتنا بڑا جنازہ کے سرگودہ کی تاریخ میں پہلے ایسا جنازہ نہیں تھا ہم تو جانتے ہی نہیں کہ جنازے میں آنے والے کون ہیں لوگوں کے اگر خود کیے وہ ہمارے رشتہ دار پہلے بھی دنیا سے گئے ہیں وہ آتے ہیں جو جانتے ہیں ایک دوسرے کو رشتہ دار آتے ہیں دوستہ باب آتے ہیں ان کے جنازے میں وہ لوگ آئے کہ جن کو ہم جانتے ہی نہیں میں نے نوجوانوں کو دیکھا کہ چار پائی کو بوسے دے رہے ہیں کیا اس چار پائی نے پہلے کبھی میتیں نہیں اٹھائیں پتہ نہیں کتنی میتیں اس چار پائی نے اٹھائی ہوگی تو ایک نوجوان بوسہ دینے کے لیے بڑھ رہا مجھے دھکا لگا ابھی تک میری اس کانگ میں درد ہے تو میں نے اسے کہا کہ یار کیا کرے گا تو آتے لگا کے یہ چار پائی ہے وہ کہتا ہے پتہ ہے مجھے چار پائی ہے اس چار پائی میں کئی جنازوں اٹھائے لیکن آج اس لیے چوم رہا ہوں جو اس پہ لیٹا ہے وہ ساری زندگی مصطفیٰ کا نام چوم رہا تھا جس نے نبی کا نام چوما اس کے ساتھ لگنے والی چار پائی کو بھی لوگ چوم رہے ہیں قبر پہ بھی لوگ اترام کر رہے ہیں جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے زندگی گزاری کوئی بینک بیلنس نہیں کوئی جائداد نہیں چھوڑ کے گئے بس انہوں نے یہی کہا کہ میری جائداد اور میرا اساس آئی یہی ہے جو آخری جمعہ پہ انہوں نے جو لفظ کہے آپ لوگوں کو پتا ہوں گے کہ تیرے دم سے بج رہا ہے میرا ساز زندگانی آخری جمعہ انہوں نے پڑھایا کہ یہی لفظ کہے تیرے دم سے بج رہا ہے میرا ساز زندگانی تُو اگر قبول کر لے تُو ہے تیری میرے پر تو آزرینِ کرام یہ اللہ کے فیصلے ہیں دکھ تو بہت ہے بہت عظیم سانیہ ہے لیکن جو ان کو دن ملا مصطفیٰ کی ولادت کا دن اور آپ آپ کے ذنوں میں یہ بھی بات ہوگی حاجی صاحب کو پتا ہے ابلا زہور عمد بھٹی صاحب تشریف فرمائے حاجی عظمت علائی صاحب ملک سفتر صاحب میرے جتنے بھی والد صاحب کے دیرینہ دوست منشی صاحب آپ دیکھیں کہ جس وقت شاہین چوک میں جلوس پہنچتا تھا جس وقت میرے ابو تقریر کیا کرتے تھے اسی وقت ان کی روح نکلی اسی وقت بلکل بہینی سوہ دس بجے وہ خطاب شروع کیا کرتے تھے اسی وقت روح نکل گئی ہمارے پروس میں غصیہ مسجد ہے اس کے امام سید علفت حسین شاہ صاحب وہ چوک میں کھڑے ہیں جب آپ جلوس میں شرکت کرنے کے لیے ابو نکلے گھر سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے علفت شاہ صاحب مجھے کہنے لگے نکلی تو مجھے دیکھ کے ایسے کر کے ایسے انہوں نے کیا کہ میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جلوس میں جا رہا ہوں لیکن یہ بات میں سمجھ جائی وہ کہہ رہے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں اتنی شب کے پہیں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا دل دکھایا وقت دکھایا تو پھر اسی وقت اس کے ساتھ صلح بھی کر لیں ایک گھنٹے بعد اس کو راضی کر لیا بے شکر ہمارے مدرسہ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو وہ والی صاحب سے کہتے وہ آجی صاحب سے کہتے کہ یہ کام ہے تو کبھی دیر نہ لگتی میں دیکھ رہا ہوں کہ کل میں آیا مغرب کی نماز کے بعد میں نے کبر انور پہ حاضری دی تو بچے لپٹ کے رو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے میں نے منشی صاحب سے پوچھ آپ نے ڈیٹی لگائی یا انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہم نے کسی کو بھی نہیں کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا جب بچے خود ہی آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور جا کے قبر پہ حاضری دیتے ہیں اور قصیدہ بودہ شریف بھی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں یہ سب مصطفیٰ کریم کے عشق کا صدقہ ہے میرے نبی کی محبت کا صلح ہے مجھے علماء اکرام کے فون آئے ابھی مجھے صاحب زادہ حامد رضا صاحب چیرمین سنی طاعت کونسل صاحب زادہ عجیب حضل کریم صاحب کے صاحب زادے ان سے میری بات ہوئی وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ سے افسوس کروں یا مبارک دوں گا مناظر اسلام سیدہ مدسس صاحب نے مجھے فرمایا کہ بڑے بڑے لوگ دنیا سے گئے پر جو قاضی صاحب دن لے کے گئے یہ صدیوں یاد رہے تو عاظرین کرام جو بھی سرکار سے عشق کرتا ہے ابھی ساؤنڈ پہ ریکارڈنگ چل رہی تھی کل بھی وہی ریکارڈنگ تھی کہ جس نے مصطفیٰ کریم سے عشق کیا اللہ نے اس کی قبر کبھی آیا کریا جانا تو سب نہیں اٹھائیس سال انہوں نے گزارے چھپن سے لے کر چھتر تک بیس سال قبلہ شاہ صاحب اور شاہ صاحب کے تو بیس سال جو ہم سو سال کے برابر تھے انہوں نے سنیت کو زندہ کیا انہوں نے پودہ لگایا اور میرے والد صاحب اس قودے کو پانی دیتے تھے بے شک اور میں آپ سے یہی برخواست کروں گا کہ میرے لئے آپ دعا فرمائیں پچھلے جمعہ میں نے کہا کہ آپ میرے والد صاحب کے لئے دعا کریں جو ہمیشہ آپ کے لئے دعائیں کرتے تھے آج آپ ان کے لئے دعا کریں لیکن ان کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ مجھے موت دے تو ایسے دن دے جو سب کو یاد ہو پھر اللہ نے ان کی سن لی تو اب آپ نے مجھ سے محبت کرنی ہے میں جو میرے بزرگ ہیں میں بزرگ سمجھ کے آپ کا اترام کروں گا جو میرے جیسے نوجوان ہیں میں بھائی سن لیں گا آپ کی شفتیں اور محبتیں یہ مرکز میرا موتاج نہیں ہے یہ تو اللہ کا گھر ہے یہ تو اللہ آباد کرے گا اپنے گھر کو یہ ہے کہ آپ کی محبتیں ہوگی تو میں بھی کوشش کروں گا کشک مصطفیٰ کے موتی بھی کھیروں جب تک زندگی ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے میرا یہاں میں اٹنا لکھا ہے تو وہ تو کوئی ٹال نہیں سکتا جتنے بھی میرے بانے ہیں سب نے یہی کہا خان صاحب تشریف برمائے جتنے بھی خاجہ زیاء اقبال صاحب خاجی عبداللطیب صاحب انہوں نے یہی کہا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاء اللہ اور بڑی میرے بانے تین مختلف افراد ملے جن کو میرے والد صاحب غاب میں ملے تو تینوں کے خواب ایک جیسے تینوں نے یہی کہا کہ ہم نے وضو کرتے ہوئے دیکھا کیونکہ وہ گھر سے نکلے وضو کر کے نکلے دروش شریف پڑتے ہوئے جب گھر سے نکلے تو گھر والوں نے روکا کہ آپ جلوس میں نہ جائیں آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں تو چھٹک گیا بازو پیچھے اٹھ جو بولے نہیں آگے سے پورے گھر میں ایسے ہاتھ اٹھا لی یہ سارے گھر میں چکر لگایا دعا کی اور السلام علیہ کا یا رسول اللہ والا علی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ یہ پڑتے جا رہے ہیں میری ہمشیرہ کہتی ہے کہ ان کا قد ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں چھٹ سے ٹکرانا جائے اور جب گھر سے نکل رہے ہیں ہمارے گلی میں ایک بڑیہ خاتون ہے وہ ملنے کے لیے آئی وہ داخل ہو رہی ہے والی صاحب نکل رہے ہیں وہ سر پہ آتھ پھیر رہی ہے تو اس کا آتھ ایسے ہی نیچے جا رہا ہے تو وہ آگے چل کے خود جا رہے ہیں کوئی سہارہ نہیں اتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی انتظار کر رہا ہے گاڑی میں بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑا دروشنی پڑا اور اس کے بعد نادے علی کا ورد کیا جو ان کا اکثر معمول رہتا غوثیہ چوک میں بس الفت شاہ صاحب کو سلام کیا تو جس وقت ان کی طرف پیٹ ہوئی تو ایسے آتھا کیا تو چھوٹا بھائی فون پہ بات کر رہا ہے میرے بھائی سلیم سے کہ ابو کو لے کے آ رہے ہیں آپ جو گاڑی ہے اس کی بیک سائیڈ پہ ہیں تو اوپر چڑھانا ہے جنوز کے لیے یہ بات کرتے کرتے کہتا پہنے ابو کو کیا ہو جائے ہیں بجائے آپ ادھر پہنچنے کے آپ سیول ہسٹال ایمرجنسی میں پہنچے ہم ادھر پہنچے تو دیکھا تو بس روح پرواز کر چکی لوگوں نے ہم سے پوچھا ہماری گلی میں جو دوستہ باپ جتنے بھی ہماری گلی میں اللہ کے فضل و کرم سے سارے سنی رہتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ ہم لائٹیں جلائیں یا بند کر دیں ملاد کی میں نے کہا کل کوئی یہ نہ کہے کہ اپنا باپ چلا گیا تو انہوں نے مصطفیٰ کا ملاد چھوڑ دیا میں نے کہا اپنے والد کا رات تو جب جنازہ اٹھے گا اس کی کیفیت یہی ہوگی جیسے محمد عربی کے ملاد کا جلوس نکل رہا ہے آگے گاڑی کی جس پہ سرکار کی سناخانی ہو رہی آمد مصطفیٰ کے نعرے لگ رہے آمد مصطفیٰ کے نعرے اور خواتین گل پاشی کر رہی تھے بھٹی برادران سولہ بلاک چوک میں گجر برادری انہوں نے کہا ہم اسی طرح قاضی صاحب کا استقبال کریں گے جس طرح جلوس کا استقبال کیا گھسل کے بعد چہرہ مسکرانے لگ پڑا آپ نے دیکھا جنہوں نے یہ دیکھا یہ سیالوی والوں کے پاس ویڈیو تیار ہو چکی ہے جنازے کی خود با خود ان کے دانت نظر آنے لگ گئے اور مسکرانے لگ گئے فاروق سیالوی مجھے کہتا ہے کہ آپ کی ابھی مجھے خواب میں ملے تو میں یہ مجھے کہتا ہے کہ وہ مجھے کہنے لگے کہ میرے بیٹوں کو سمجھانا کہ رونا نہیں رویا وہ کرتے ہیں جن کے مر جایا کرتے ہیں آخری نصیت جو انہوں نے مجھے لکھ کے دی وہ میرے پاس ہے جس وقت آپ اسپیٹل میں داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک کارڈ جیب سے نکالا شاید میرے پاس ہے کارڈ جیب سے نکالا اور میری گود ہوں ٹھینک دیا میں نے اٹھا کہ اپنے پاس آس لیا میں نے کہا کسی کا پتہ ہے یا کیا ہے تو میں نے وہ بات پڑا اس میں لکھا ہوا تھا اگر میں دنیا چھوڑ جاؤں تو گھر والوں کو صبر کی تلقین کرنا جتنے دوستہ باب ہے سب کو یہی کہنا کہ دعا اور صبر سے کام لے ان کو ایک افتہ پہلے پتا چل گیا استقلال آباد مرگزی مسجد میں خطاب تھا اس دن بدھ والے دن تو بابا جی انیف قادری صاحب ان کی محفل تھی یہ کہنے لگے آج تو آپ نے ادھر آنا تھا تو آپ ہسپیٹل آگئے تو مسکر آکے کہنے لگے کہ مولا کائنات کا قول ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جو میرا خدا چاہتا بابا جی میں تو چاہتا تھا کہ میں آپ کی محفل میں آؤں پر اللہ جو نہیں چاہتا اور ہمیں یہی انہوں نے سبق دیا کہ جب بھی کسی کو تاریخ دو دائری پر نوٹ کرو ادھر یہ لکھا کرو انشاءاللہ فلان دن ہماری عادری ہوگی انشاءاللہ کا لفظ نہیں بھول گا میں نے کہا اس کا کیا مطلب انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ لکھ دیں کہ ہم نے آنا ہی آنا ہے اللہ نہ چاہے تو پھر کیا ہو تو کم از کم وعدہ وہی وفا ہوگا اللہ نے چاہا تو وعدہ وفا ہوگا جتنے بھی عباب ہیں جس کو ملے واویلہ نہیں کیا حاجی یاسین صاحب وہ سامنے تشریف فرمائے جب آخری جمعہ پڑھایا تو ان کے آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے تو مجھے کہنے لگے حاجی یاسین صاحب مجھے کہتے ہیں کائی صاحب آپ امت آر گئے ہیں ہمیں تو آپ کے بھی ضرورت ہے کہتے ہیں میرے مقتدی اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے کہ میں بیٹھا ہوا تھا مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی ایک شخص تھا باہر سے جا کے جرابوں کا نیا جوڑا لا کر میرے پیروں میں پینانا شروع کر گئے اتنی فکر یہ صرف یہی ہے کہ آپ کا رمارہ رشتہ خون کا رشتہ نہیں ہے یہ مصطفیٰ کے ذکر کا رشتہ ہے بے شک یہی رشتہ ہے آخرت میں بھی کام آنے والا میرے بھائی رضوان صاحب سے شریف فرمائے انہوں نے ہسپٹل میں ایسے خدمت کی جیسے بیٹا خدمت کرتا ہے اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے میں تو جانتا بھی نہیں تھا جب پہلے دن ہم لے کر گئے تو یہ اپنا کاؤنٹر چھوڑ کے آئے تو انہوں نے میرے والی صاحب کا بازو پکڑ لیا ساتھ ساتھ چلے تو اب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے میں اب وہ مجھ سے پوچھتا ہوں کہ شاید آپ ان کو جانتے ہیں تو پھر میں نے پوچھ لیا کہ آپ کون ہے کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی گزر گئی کہ میں ہسپیٹل سے چھوٹی لے کے کائی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھنے کیلئے جا جیسے جانا جتنی لمبی بھی لائن ہو یہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس اندر بھیئی دیا کرتے اور پھر کمرے میں جتنی انہوں نے لوگوں کو ایک کمرہ ملتا اگر مریض ہو انہوں نے ہمیں دو کمرے دیئے کہ آپ کے پوچھنے والے بہت زیادہ آ رہے ہیں ہسپیٹل میں لوگ پوچھتے کرسچن جو سٹاف تھا وہ پوچھتا کہ یہ بندہ کون آ گیا آج تک ہماری زندگی گزر گئی اتنی عیادت کسی کی نہیں دیکھے جتنی اس کی ہو رہی ہے تو دوستانِ گرامی یہ سب میرے نبی علیہ السلام کی محبت کا فیض ہے یہ میں باتیں کرتا جاؤں تون کی شاہ صاحب کی عمر بھی اٹھ سٹ سال تھی آپ کا وصال ہوا میرے والی صاحب کی عمر بھی اٹھ سٹ سال دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کا مشن صحیح طریقے میں چلانے کی توفیق اتھا فرمائے جیسے ان کی خواہش تھی ان کی دعائیں اور فیض ان کا شامل حال رہا میری تو یہ خوش قسمتی ہے کہ اس ممبر کا تعلق دو عظیم ہستیوں سے قبلہ شاہ صاحب کا اور میرے والی صاحب کا اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا پتہ مرنے کے بعد چلتا ہے کہ وہ کس حیثیت کا آمی ہے جب دنیا چھوڑ جائے پھر پتہ چلتا ہے وہ کیا تھا دوسرے مسلق والے چاہے اہلِ حدیث ہیں اہلِ تشیعوں ہیں دیو بندی ہیں ہر مسلق والے آئے بلکہ دیو بند کے علماء اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی ولدیت قاضی منظور آمد ہے اور آپ کے والد کو کتنا اچھا دن ملا بلکہ ایک شخص بابا جی حنیف مدنی صاحب کو کہنے لگا ہمارے مسلق کا نہیں اب میں اس مسلق کا نام نہیں لیتا کسی اور مسلق کا وہ کہنے لگا کہ قاضی صاحب کی موت نے ایک بات بتا دی جاتے جاتے وہ بتا گیا کہ میں ملاد مناتا تھا میرا یہ عقیدہ سچا ہے اکثر آپ آپ سے بہتر کون جانتا ہے وہ یہاں کا آ کرتے تھے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے وہ یہی کہہ رہے تھے چھوٹا بھائی ان کے ساتھ تا کہتے ہیں کہ میری گود مسار آیا تو وہ مصطفیٰ کریم کا ذکر ہی کر رہا ہے اللہ آخری کلمہ اللہ اور پھر آپ یہ فرمایا کرتے کہ اگر کسی ولی کو دیکھے کوئی بھی دیکھے تو اس کے موں سے اللہ نکلے تو سمجھ لو اس کی ولایت میں شک نہیں وہ تو جب زندہ ہو اس کو دیکھو تو اللہ نکلے تو ان کا جنازہ دیکھ کے لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں میرا نبی اللہ جپال نبی ہے وہ کریم نبی ہے میں نے دوران خطبہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ تلاوت کی وسیق اللہ زینت قو ربہم الالجنت زمارہ میرے اللہ نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جنتیوں کا جلوس نکلے گا جنتیوں کا جلوس نکلے گا اور پھر قیادت مصطفیٰ کریں گے سرکار نے فرمایا کہ ایسی قیادت ہوگی یہاں بھی جلوس نکلتے ہیں ہم جھنڈے اٹھاتے ہیں جھنڈا لے راتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو اس دن جلوس نکلے گا ہشر کے دن سرکار نے فرما میرے نبی نے فرما اس دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مصطفیٰ نے فرمایا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اور ہر نبی کی امت محمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے اور پھر جب یہ جنتی جماعت یہ جنتی جنوز جنت میں جائے گا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے فرشتے کھڑے ہوں گے وہ کیا کہیں گے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں سلام علیکم سلام علیکم طب تم فد خلوع خالدین فرشتے کہیں گے آؤ جنت میں جس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے اور سلام کریں گے اور ساری زندگی مصطفیٰ پر سلام پڑھنے والوں آج فرشتوں کی طرف سے تم پر سلام دوں مصطفیٰ کریم کے غلاموں وہ اللہ جی پال نبی جس کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ تو مرنے کے بعد بھی میرے نبی نے فرمایا المر و ما من احبہ کہ مرنے کے بعد جس سے محبت ہوگی مصطفیٰ نے فرمایا ذکر بھی اسی کے ساتھ ہو ذکر بھی اور جس نے اچھی عمل کیے ہو عامالِ صالحہ کیے ہو میرا اللہ فرماتا ہے من عامل صالحم من ذکر ان حونتا وہ مرتا نہیں جس نے اچھے عمل کیے ہو چاہے مرد ہو یا عورت صالح عمل کیے ہو ہو مؤمن فَلَنُقِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا اللہ فرماتا ہے میں اس کو پاکیزہ زندگی اتاتا ہوں پاکیزہ زندگی میرے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے اکثر کہ مائی رابعہ بسری وقت کی ولیہ تھی وصال ہو گیا اس کا ان کا وصال ہوا تو کفن چور نے جنازہ پڑھا جنازہ پڑھنے کے بعد قبر پہ نشانی لگائی کہ رات کو جب سب چلے جائیں گے میں آکے کفن چوری کروں گا تو جب وہ کفن چوری کرنے کے لیے رات کو آیا قبر سے مٹی اٹائی سلیبیں اٹائیں آئیں جوں ہی ہاتھ ڈالا اندر سے مائی نے ہاتھ پکڑ گئی مائی نے کہا مائی نے کہا کہ شرم نہیں آتی جنتیوں کے جنتی کا کفن چورانے آیا تو چور کی چیخ نکل گئی کہنے لگا آپ کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں جو قبر میں بھی زندہ ہے لیکن یہ تو بتائیں کہ میں کیسے جنتی ہوں میں نے تو کوئی کام اچھا نہیں کیا تو مائی زہبہ نے فرمایا کیا تُو نے میرا جنازہ نہیں پڑھا کیا تُو نے میرا جنازہ نہیں پڑھا میں جب قبر میں آئی تو میں نے فریشتوں کے سوالوں کے جواب دیئے میں نے اللہ سے عزقی مالا ساری زندگی تیرے اور تیرے مصطفاق کے فرمودات میں آن کرتے گزر گئی اب مجھے کیا آتا کرنا ہے اللہ نے فرمایا تُو تو در کنار میں کچھ سے وعدہ کرتا ہوں جس نے تیرا جنازہ پڑھ لیا میں تو اس کو بھی جنت آتا فرما دوں اللہ حافظ 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 یہ پیاز بھٹی ضاب ہے ہمارے پکے یہ آنگیما کے نمازی ہیں انہوں نے یہ شیر لکھا ہے وہ کہتے ہیں انشاءاللہ کہتے ہیں کہ موت وہ ہے جس کا زمانہ کرے افسوس یوں تو آتے ہیں دنیا میں سبھی مرنے کے لیے یوں تو رہتے ہیں سبھی موت کے منتظر اور اچانک تیری جدائی نے سب کو رولا دیا تو عاظرین اکرام کہ ایسی ہستیاں میرے والی صاحب فرماتے ہیں کہ علماء کے جنازوں میں جایا کرو یہ سمجھ کے نہیں کہ ہم نے ان کی بکشش چلیے جانا ہے یوں سمجھا کرو کہ شاید ان کی وجہ سے ہماری بکشش آخری ملاقات ان کی سیال شریف حضور شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ لے کے عرص پہ قبلہ نائب شیخ الاسلام والمسلمین افتاب ولایت عزرت خاجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب دامت برکاتم القدسیہ آپ کے ساتھ ہوئی تو آپ دیکھیں وہ آخری ملاقات اور جمعہ رات کا دن تھا جمعہ کا دن آنا تھا وہی جمعہ پڑھا کے آپ بیمار ہوئے جب عزرت صاحب سے ملاقات ہوئی تو آپ پہلے عزرت صاحب بازو پکڑ کے ساتھ لے گئے اندر تو ہم بعد میں آئے دونوں بھائی میں اور نگائے مصطفیہ جب عزرت صاحب کے سامنے پہنچے نا تو ہم نے قدم بوسی کی تو والی صاحب بیٹھے تھے کرسی پہ عزرت صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے نہ کہنے لگے حضور یہ میرے دونوں بیٹے ہیں تو آپ کے قدموں میں پیش کر دی ہیں ان پہ اپنا دست شفقت رکھ 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 جتنے علماء وہاں موجود تھے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے اببا جانتا اسی دن سمجھ گئے تھے حضرت صاحب کے آپ کو ان کے حوالے کر دیا اور اتنی گفتگوئی حضرت صاحب سوال کرتے ایسے خوشتبی میں آلِ بیعت کا قصہ چڑھا ہوا تھا واقعہ کربلا چڑھا ہوا تھا اتنی لمبی گفتگو ہوئی قبلہ پیر سید شمس و رامان شاہ صاحب مشدی پیچھے کونے میں بیٹھے تھے مذرولہ سیال صاحب ساتھ بیٹھے تو ایک مولوی صاحب بولے وہ کہنے لگے شمس و رامان صاحب آپ بھی کچھ بولے آپ نے فرمایا جب قاضی بول رہا ہو تو ہماری کیا جررتہ ہم دونے اور حضرت صاحب نے جو جو سوالات کی حضرت صاحب خود جانتے تھے لیکن وہ محضوظ ہو رہے تھے باتیں سنکے ایک گھنٹے کے بعد جب ابو اٹھنے لگے تو حضرت صاحب نے فرمایا قاضی صاحب کہاں جا رہے ہیں فرمایا اجازت انہوں نے کہا آج آپ کو چھوٹی نہیں ملے گی پوچھ لیں علماء وہاں تشریف فرماتے تائر عباس خضر کچی صاحب بھی تھے پیر سید خضر حسین شاہ صاحب منڈی باہدین والے وہ بھی تھے سرگودہ کے کافی علماء اکرام تھے وہ بیٹھے تھے تو اٹھنے لگے حضرت صاحب نے فرمایا ابھی آپ کو چھوٹی نہیں ملے گی تو خادم کو بلا کے کہاں کہاں کے قاضی صاحب کے لیے لنگر لگاؤ تو پھر ان کو بلانا ان کو بڑی عزت اور تقریم کے ساتھ بٹھانا کہنے لگے ایک آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آل تشریف جو ہیں یہ حسین کا ذکر بڑا کرتے ہیں حسن کا کیوں نہیں کرتے جبکہ وہ بھی آل بیعت مصطفیٰ کے نواسے نبی علیہ السلام نے دونوں کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں دونوں کے لیے دعا کی اللہم انی احبوہما فا احبوہما وا احبوہما مولا مجھے ان دونوں سے پیار ہے تو بھی ان سے پیار کر جو ان سے پیار کرے اُج سے تُو پیار کر جب دونوں کا حکم ہے تو پھر وہ حسین کا ذکر کرتے ہیں حسن سے کیوں نہیں اتنی محبت کا اظہار کرتے تو علماء دلائل دینے لگ گئے جب میرے ابو کی باری آئی انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کی تھی امیر محاویہ سے صلاح اس لیے وہ ان کا ذکر کرتے ہیں سب علماء کہنے لگے ایسا جواب آئی تک کسی نے نہیں دیا دوستانِ گرامی یہ تو باتیں ہیں یہ تو چلتی رہیں گی تو میں بات یہ کر رہا تھا جنتیوں کا جلوس ہوگا حضور علیہ السلام نے فرما انا حامیل یو لیواء الحم یوم القیامہ حمد کا جھنڈہ میرے آتھ میں ہوگا علامہ محب تبری نے بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے لکھا کہ اُس جھنڈے کے تین پرد ہوں گے تین حصے ہوں گے جو میرے نبی کے آتھ میں ہوگا پہلے حصے پہ لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے حصے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور تیسرے پرد پہ لکھا ہوگا ابو بکر عمر عثمان علی تو پھر اُس جھنڈے کے نیچے وہ ہی آئے گا ہے جو ان سب کا ماننے والا ہے ہم سننی ہیں ہم سب کے ماننے والے ہیں میرے والی صاحب فرمایا کرتے تھے کوئی آلِ بیعت پہ اٹک جاتا ہے کوئی صحابہ پہ کوئی در والوں کو مانتا ہے گھر والوں کو نہیں مانتا کوئی گھر والوں کو مانتا ہے در والوں کو نہیں مانتا سننی تجھے مبارک ہو تو در والے کا بھی غلام ہے گھر والے کا بھی غلام حضور کی محبت ہمارے سینے میں ایسی رس بچ چکی ہے کہ سرکار کا نوکر چاہے حبش کا رہنے والا سیاہ بام غلام ہی کیوں کہ ہو لوگ اسے غلام کہتے ہو امیہ اسے پوڑے بارتا ہو میرے نبی کی نظر میں آجائے سننی اس کے قدموں کی خواب کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتا صرف سرکار کی نسبت کا سلام ہے حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں صحابہ نے پیار کیا اسی وجہ سے میرے اللہ نے فرمایا فَإِنْ عَامَنُوا بِمِثْلِ مَا عَامَنْتُمْ بِي فَقَدَيْتَدُوُ ایمان اگر لے کے آنا ہے تو اس انداز سے ایمان لے کے آو جس طرح مصطفیٰ کے ساتھ بھائی 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 پھر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے ہم سننی خوش نصیب ہیں دیکھیں نا مرنا سب نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا یہاں صدا رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا میرے والد صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے ایک ساس آپ پڑھا کرتے تھے کہ ساسا چھوڑی سنگت دیا ہے تے آخر بھی تھا بہیاں جنا سجنا بابو ایک پلی نہیں سب سے دے تے اوہ شکلہ یاد نہ رہی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا اللہ تعالی نے فرمایا کل نفس زائقہ تلمہو کل من علیہ فان ہر چیز بنا ہو جائے گی کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا اگر کچھ باقی رہے گا اللہ رہے گا یا مصطفیٰ کا ذکر رہے گا مصطفیٰ کا ذکر رہے گا اللہ تعالی نے فرمایا کسی نے نہیں رہنا ہے سب نے چلا جانے دیکھیں نا انسان جب مرتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے اچھا کفن پہنایا جاتا ہے خوشبو لگائی جاتی ہے اس کی کیا وجہ جاتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جب مر گیا کسی کام کا نیرہ ہے بس دفن کرنے کے بعد اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے نہ پچھلے کا کوئی عمل فائدہ دے گا نہ وہ کسی کام کا روح نکل گئی بس ضائع ہو گیا اگر وہ ضائع ہوا ہے تو پھر اس کو کفن دینے کی کیا ضرور ہے اس کو غسل دینے کی کیا ضرور ہے نصیر ملت تائیدار گولڑا سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ جب بندہ مر گیا پھر نیلانے کی کیا ضرور ہے کیا وجہ اس نے نماز پڑھنی ہے کیا کرنا ہے اس نے وہ تو مکلف ہی نہیں رہا خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے آپ آشک تھے نا تائیدار گولڑا فاتح قادیاں کے لخت جگر تھے آپ نے کہا میں تھے عشق والا ماں عشق لیاں گلہ آنیاں ماں فضول گلہ نہیں آنیاں آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ جب مرنا ہے نا تو قبر میں آنا کملی والے آنکھاں کملی والے نے آنا تو رب نے فرمایا خوشبو لگا کیا طہارت کر کیا اچھا لباس پہن کیا تاکہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر بڑی توجہ چاہوں گا توجہ سے سننا کہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لاحد اس لیے ناہا کے چلے مسافران لاحد اس لیے ناہا کے چلے نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشیوانے پہ آئے تو بخشیوان کے چلے زندہ نصیر کون ہے نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشیوانے پہ آئے تو بخشیوان کے چلے تائیدارِ بریلی امامِ آلِ سنت نے بھی کلم اٹھایا آپ نے بھی یوں کہا کہ لاحد میں عشقِ روخے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے وہ بڑا کریم نبی لجپال نبی ہے میرے والی صاحب اکثر خطبوں میں کہا کرتے تھے کہ ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی ہم نے بھی قبر میں جانا ہے امامِ آلِ سنت تائیدارِ بریلی نے بھی کہا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتو کیوں اٹھوں میں اس پائے ناز سے مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے بارے میں تو سرکار کی زیارت کے لیے مرا ہوں حضرتِ بلال کے وصال کا وقت ہے تو آپ غسل کر رہے ہیں اچھے کپڑے پہن رہے ہیں جب سے سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے بلال کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا تو بیوی کہتی ہے آج میرے سر کے تاج آپ مسکراتے کیوں رہے ہیں نئے کپڑے بھی پہن رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں فرمایا آج کملی والے کی زیارت کا دن ہے مجھے قبر میں جانا ہے آج میری موت کا وقت آ گیا میں نے قبر میں جا کے اپنے آقا کی زیارت جا رہا ہوں زیارتِ مصطفیٰ کے لیے جا رہا ہوں بیوی نے رو کے کہا مجھے بیوہ بچوں کو یتیم کر کے جا رہے ہو خوش ہو رہے ہو فرمایا مجھے بچوں کی یا بیوی کی پرواہ نہیں مجھے اس چیز کے ضرورت ہے کملی والے آقا کا دیدار کر رہے ہیں ہم تو عاشق ہیں جب قیامت کا منظر بھی ہوگا میں نے پہلے بھی پڑھا کہ وسیق اللہ زینت تقو ربا ہم الیل جنتی زمار جنتیوں کا جلوس نکلے گا اللہ جلال میں ہوگا میرے نبی جمال میں ہوگا سرکار نے فرما اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار ایسا دیا کہ یہ مانگنے سے پہلے قبول ہے بیسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہے لیکن ایک دعا کا اختیار دیا یہ قبول ہی قبول ہے یہ کبھی رد ہوئی نہیں سکتی سرکار صحابہ کو یہ فرما رہے تھے صحابہ نے رکھی یا رسول اللہ پھر انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں میرے نبی نے فرمایا ہاں انبیاء نے مانگی ہیں آقا کس نے کیا مانگا فلانے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ربنا واباسفیم رسولا انہوں نے یہ دعا مانگی فلان نبی نے اولاد مانگی موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی نبوت مانگی ہر نبی مانگتا رہا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے مانگ لیا یہ بتائیں آپ نے مانگ لی ہے آپ نے مانگ لی ہے تو کیا مانگا میرے نبی نے فرمایا نہیں میں نے کوئی نہیں مانگا وہ میں نے سمال کے رکھی ہے آقا کب مانگیں گے فرمایا دنیا میں تو مانگنی نہیں میرے نبی نے فرمایا دنیا میں تو مانگنی نہیں یا رسول اللہ پھر کب مانگیں گے آپ نے فرمایا جب سورج سوال نیزے پہ ہوگا اللہ جلال میں ہوگا رب آمین انہوں نے بھی اٹھائیس سال وفا کا حق ادا کیا ان کے جانے کے بعد ہماری انتظامیہ نے بھی حق ادا کر شیخ الطاف حسین صاحب آجی شیخ عبداللطیف صاحب بابا عنیف قادری صاحب حاجہ زیاء اقبال صاحب یہ تمام دوست جب میرے والی صاحب کا وصال ہو ہمیں تو ہوش ہی نہ رہی یہ سب سر جوڑ کے بیٹھ گے کیا کرنا تو قبر تیار ہوگی تو انہوں نے ہمیں بتایا میں نے اتنا ضرور کہہ دیا تھا کہ میرے ابو کی وسیعت تھی کہ مجھے اس جگہ پہ تفن کیا جائے جہاں ازان کی آواز بھی آئے اور قرآن کی آواز بھی آئے بالکل میرا آپ کے ساتھ میں نے کہا ازان اور قرآن تو دور کی بات اب امام کی قرآن کی بھی آواز بھی آئے آمین جو جو آشکان مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں میرا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے جس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جس نے بھی ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا تعاون کیا یہ سرور قریشی صاحب بیٹھے ہیں یہ علم آس اسپیٹل کے ایڈمسٹیٹر ہیں انہوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا میں کوئی پریشان ہی نہ تھی انہوں نے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم بھی قاضی صاحب کے بیٹھے ہیں اتنی محبت کا اظہار کیا انشاءاللہ اتماعی دعا ہوگی سب کے لئے سب کے لئے اگر پانچ منٹ اوپر بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں اور انشاءاللہ میں یہ یقین کرتا ہوں کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں سب میں مجھے اپنے باپ کا چہرہ نظر آتا ہے ملِ غلام عیدر صاحب پہ شریف فرمائے ملِ غلام عیدر صاحب دیگر جتنے بھی غلام محمد صاحب پاجی عظمت الائی صاحب سب نے یہی کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے پریشانی ثانیہ ضرور ہے پہلے بھی آپ ہمارے ساتھ شفیق تھے محبت کرنے والے ہیں گھبرائے تو وہ اگر کوئی مسئلہ ہو آپ کی ویسے ہی ہمارے ساتھ اتنی محبتیں اور شفتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کے رزق میں مال جان میں عمر و عمل میں برکتیں عطا فرمائے بس اتنی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحت والی زندگی عطا فرمائے جو ہماری کابینہ ہیں جو ہمارے ہماری مسجد کی انتظامی ہیں جنہوں نے ساری زندگی جہاں بھی کوئی بھی خطیب کوئی امام رہے کوئی نہ کوئی نوک جوک ضرور ہوتی ہے لیکن اٹھائی سال کے عرصے میں کوئی پریشانی نہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت سلامت رکھے میں بات کر رہا تھا کہ قیامت کا دن روزِ معاشر میرے عمال جو کالے ہوں گے سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے ہوں گے سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے ہوں گے بخاری شریف کے حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرمایے گا معبوب گھبرانی جا اگر کسی کے سینے میں ایک چنے کے دھانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال کے جنت لے بخاری شریف کی حدیث پیش کرنا پھر سرکار نے فرمایا پھر میں سر سعیدے میں رکھوں اللہ پھر فرمایے گا معبوب اب کیا چاہتا ہے یا اللہ بی بھی میری امت جاندوں میں اللہ فرمایے گا پھر جا معبوب کسی کے سینے میں گندم کے دھانے جتنا ایمان ہے اس کو بھی نکال کے جنت لے پھر جب پکشش کا سلسلہ چلے گا پھر منظر کیا ہوگا روز مہاشر میرے عمالی جو کالے ہوں گے ارے سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے ہوں گے اور پوچھا دوزخ نے دوزخ پوچھنا ہے نا سوڑے یا میں نے بنایا کسے وقت پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہے کہا ارے پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہے کہا ذات حق بولی محمد نے سبالے ہوگے اللہ زات حق بولی محمد نے سبالے میں میرے نبی علی اسلام نے فرمایا میں اللہ کے عرش کے سامنے سر سجدے میں رکھ دوں گا ذلفیں کھول دوں گا ایک عاشق کہتا ہے سرے ارش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے ذلفوں نے یوں رنگ لایا بکھر کر کے ذلفوں نے یوں رنگ لایا یہ دیکھا خدا نے نبی کو بلایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیانِ الٰہی یہ کہتی میرے گیسووں کی سیاہی گناہ بکھ دے امت کے کردے رہائی میرے مولا یہ تو دعا مانگتے ہیں کہا پھر خدا نے نہ گھبرا محمد میرے سامنے ارش پیہ محمد جسے چاہے تو بکھ شوایا محمد پیارے تیری ہم رضا چاہتے ہیں زندہ پیارے تیری ہم رضا چاہتے ہیں خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد تو دوستو پہلے بھی کہا کسی نے نہیں رہنا جو آیا جائے گا مجھے کچھ بزرگوں نے کہا کہ جیسے قاضی صاحب کہا کرتے تھے یوں کہو کہ چھڑ فخر غرور جاگانی دا کرما کی داوئی چیزیں بیگانی دا کرما لینا دنیا بھانی دا پڑھلا اللہ 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 ان کی قبر تک آواز جائے آج ان کا قبر میں جانے کے بعد پہلا جنا ان کو پتا چلے کہ رونک اسی طرح قائم ہے گونج ڈال دو پڑو لا اللہ اے فرمان نبیدیاں خبران دا فرمان نبیدیاں خبران دا اے کلمہ ساتھی خبران دا کوئی پرکن زیرا زبران دا پڑھلا حق لا پڑو لا الہ وچی قبر دے دل قبر آئے گا اُتھے کوئی نہ آنے بچاوے گا پر اُتھے کملی والا آبے گا پڑو لا حق الہ حق الہ آخر میں ملکے دعا کرتے ہیں کہ مولا چنگا جیہا مولا چنگا جیہاں آسادہ نصیب کری سادہ راکھا اپنا حبیب کری سادہ راکھا اپنا حبیب کری جدو مریت کلمہ نصیب کری پڑو لا حق الہ حق لا الہ پڑو لا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو بس یہی بات ہے کہ شروع میں میں نے ایک شعر پڑا تو پیچھے سے کسی صاحب نے منشی صاحب نے کہا ان سے کہیں کہ ایک مرتبہ پھر پڑ گئے وہ تو میرے والد صاحب پڑا کرتے تھے تو وہ تو ایسے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کا رسول اللہ سے تعلق نہیں لیکن وہ تو عشق رسول تھے وہ تو بھولنے والے ہیں جب بھی ملاد کا دن آئے گا تو اس دن وہ بھی یاد آ جائے گا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ سین سین جوڑی سنگت دے آگے دے آخر بھی تھا بیئیاں جناب آجی ایک پلی نہیں سا بھی سے دے تے او شکلہ یاد نہ رہی جس کی ساری زندگی مصطفی کے دین کے لئے گزری ہو جس کی ساری زندگی میرے نبی علی اسلام کے نعروں میں گزری ہے جن کا میشہ چرانہ یہ کہ سکونِ قلب ملا لذتِ حیات ملی درِ حبیب ملا تو ساری کائنات ملی اللہ اللہ چلے میں کسی کا دل نہیں توڑ نا میں نہیں کیونکہ آپ میرے والد صاحب کے مقتدین ہیں سارے میرے لئے محترم میں نے سب کی عزت کرنی ہے اترام کاملہ آپ نے دست شفقت میرے سر پہ رکھنا وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زیارت جب جبریل نے کی چودری خالدیفان مصرف صاحب جبریل ایمیر حضور کو ارز کرتے ہیں میراج کی رات کہ کملی والے آقا یہ صدرہ جو ہے نا یہ بیری اس پہ میں رہتا ہوں آقا کرم کیجئے ذرا اس بیری پہ بھی آئیے اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ میری خواہش ہے کہ پیر سیال میرے گھر میں آنے حاجی لطیب صاحب کی خواہش ہے کہ حمد شاہ صاحب کے شہزادے آپ کے گھر میں آئے خالد اکبال مسرح صاحب چاہتے ہیں کہ غوث آزم کی اولاد آپ کے گھر میں آئے ہر کسی کی خواہش مرے غلام حضر صاحب چاہتے ہیں کہ حضرت بابا مذر قیون صاحب کی اولاد میرے گھر میں آئے سب کی یہ خواہش کس لیے ہم گناہ گار ہیں اچھو کے قدم پڑ جائیں گے ہماری بکشی کی یہی بات ہے تو چلیں یہ بتائیں جبریل نے کونسا گناہ کیا وہ تو معصومن الخطار وہ تو گناہ گار نہیں اس کو کیا ضرورت تھی کہ یا رسول اللہ کلی مست وقیرہ دینوں عرش بنا جا آج دی رہا دیں اس کو کیا ضرورت کیوں کہا آئیے نہ کملی والے ذرا قدم رنجا فرمائیے میں نے عالم تصورات میں عرض کی اے جبریل تجھے اس کی کیا ضرورت تو تو بخشا ہوا فرشتوں کا سردار نبیوں کا صحابی کتب سماویہ کا حافظ تجھے کیا ضرورت جبریل نے کہا صرف تو ہی نبی کا آجک نہیں میں بھی جانتا ہوں اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر نبی کا کوئی مقام نہیں تو اللہ نے کیوں گنایا اللہ ہر جگہ موجود پھر رب نے کیوں بھلایا پھر جبریل کی ترجمانی ایک عاشق نے یوں کی وہ کہتا مجھے پتا ہے کہ ذر اسخاق کے تاپندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آکنے نالین اتارے ہوں گے ستارے ہوں گے مجھے پتا ہے ہم نے کیا آکنے ہم نے کیا آکنے ہم نے کیا آکنے ہم نے کیا آکنے محمد 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 میں گھر توجہ سے سنے بس میں اپنی گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں گا انشاءاللہ آپ کی شرطے رہیں گی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا مجھے بزرگوں نے کہا ہم نے آپ کو نہیں دیکھنا آپ میں ہم نے قاضی منظور کو دیکھنا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ان کا قبر سے فیضہ آ رہا ہے میں تو اس قابل نہیں میں اس قابل نہیں بس بات اتنی ہے کہ جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دی جبریل سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے یہ آخری بات کرنے لگو جبریل سرکار کی بارگاہ میں آکے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے ایک سوال کرنا ہے فرمہ کر آقا آپ سے نہیں صدیق اکبر سے کرنا ہے پوچھ میں پوچھ دیتا ہوں اس سے پوچھیں میں جب بھی آپ کے پاس آیا ہوں جس وقت بھی آیا ہوں یہ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے مکہ کی گلیوں میں مکہ کی مسجد میں بازار میں پھر مدینہ کی گلیوں میں احد میں بدر میں جہاں آئے ہوں گی آپ کے پاس ہے اس کا گھر دل نہیں لگتا سرکار نے فرمایا جبریل کا جواب دے صدیق اکبر جبریل یہ سوال کر رہا ہے تو صدیق اکبر نے ارز کی یا رسول اللہ میں تو آپ کا دنہ سا غلام ہوں اگر آپ اجازت دیں تو اتنی جسارت میں بھی کروں ایک سوال جبریل سے میں بھی پوچھ لوں اور میں پوچھ ارز کی آقا اس سے پوچھیں کہ میں تو زمین پہ رہتا ہوں میرا تو سرکار کے سوا کوئی نہیں اولاد ہے ٹھیک ہے لیکن حضور آپ کے کاشان نبوت پہ رہتا ہوں اس کو یہ فکر ہے کیوں ہے اس سے تو پوچھیں تیرا صدرہ مقام ہے تو مدینہ کی گلیوں میں کیا لینے آتا ہے تو مدینہ کی گلیوں میں کیا لینے آتا ہے جبریل سے کہا جبریل بتا کیا لینے آتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ بائیس ہزار مرتبہ آپ کے پاس آیا میں نے آپ جیسا ہزیں دیکھا ہی اے جبریل تو نے کیسے دیکھا جو رشید نے ڈیمانڈ کی جبریل نے کہا جیسے میں نے دیکھا کسی مائی کے لال نے دیکھا ہی نہیں جبریل ذرا بتا کیسے دیکھا وہ کہتا نکاب مکتوں لہا کے دھتھے نکاب مکتوں لہا کے دھتھے میں رج کے دھتھے نجا کے دھتھے اوے اے ڈا سوڑے مثال کوئی نہیں اوے ڈا سوڑے مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بہا کے دھتھے سوڑے سوڑے prepared with his اوے ڈا سوڑے اوے ڈا سوڑے تو کیوں بیٹھتا ہے ذرا جواب دے اس نے بھی ہاتھ باندھ کی ارض کی کہ کیا کہوں کملی والڑیا اے کملی والڑیا پانی کو سردہ پی دے میں تسنال تانا یا اللہ جے پانے سڑی دے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کملی والڑیا اب ذرا تصور میں میرے والڑیا جو میں شیر پڑھنا چاہتا ہوں کملی والڑیا زمزمتا پانی اور سونے دے نالا یہ جند انجوی تے جانی سونے دے نالا یہ جند اب قبر میں چلے گئے اب بھی گوھر سے سن لو قبر سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کمنی وہاں دڑیا چھٹے رنگ دا بدا میں ہو سی اور جندیاں بھی میں لو کہے مویاں مٹی بھی غلام ہو سی جندیاں بھی میں لو کہے مویاں مٹی بھی غلام ہو سی بس دوستانِ گراملہ یہ سلسلہ یہ چلتا رہے گا رانہ مختار صاحب کہنے لگے بس اتنا کہہ دینا میری طرف سے کہ معبوب معبوب کے پیارے کو معبوب کا دن مل گیا تمام عباب ایک مرتبہ الحمد شریف تین مرتبہ سورہ اخلاص اولا خیدود پاک پڑے مرتبہ 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 مرتبہ